السلام علیکم دوستو ایوریتنگ ایزی چینل میں سب دوستو کو خوش آمدیت کہتا ہوں دوستو آج دوبارہ آپ لوگ کی حدمت میں ایک نئے ویڈیو اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھے گئے ہم کیسا اپنا رخصت قیادہ یعنی ڈرائیونگ لیسنس رینیو کروا سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم کو کس کس چیز کا ضرورت ہوگا وہ تمام انشاءاللہ میں آج آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو آپ لوگ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیسنس بنانے کے لئے یا رینیو کرنے کے لئے چیز چیزوں کی ضرورت ہوتا ہے جس میں دوستو نمبر ایک آپ کو مرور سے پام جو پارم ہوتا ہے وہ لینا پڑتا ہے اور اس کو پل کرنا پڑتا ہے اور دوسرا جو ہے اس کی اوپر اپنا تصویر لگانا پڑتا ہے تیسرا اگر سعودی ہو تو اس کو احوال مدنی جو اس کا ہوتا ہے سورت بتا کا احوال مدنی وہ لگانا پڑتا ہے چوتا جو اجنبی کے لئے ہے وہ ہے سورا خامہ یا پاسپورٹ کا پڑکا بھی ہونا چاہیے جس پہ ویزے کا کافی ہوا ہو پانچوہ دوستو پاس دم و نظر یعنی میڈیکل ہونا چاہیے نظر کا بھی اور ہون کا بھی اور چٹا یہ سب کرنے کے بعد آپ نے رخصہ لینے کے لئے پیسے جمع کرنا ہے پانچ سال کا ہو یا دس سال کا تو سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جانا ہے مرور میں جو آپ کے پاس ہو یا دل آئے ادھر سے آپ لوگوں نے ایک پام لینا ہے جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس پام کے لئے آپ لوگوں نے مرور یا کسی اور جگہ میں نہیں جانا ہے یہ آپ لوگوں کو ادھر ہی میرے ویڈیو کے نیچے ایک لنک ہے اس پر کلک کرے وہ در آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کو ڈاؤنڈوٹ کرے پیل کرے تصویر ویڈر لگائے اور چلے جائے میڈیکل کے لئے کدھر چلنا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو آگے بتانا ہے لیکن سب سے پہلے اس پام کو آپ لوگوں نے کیسا پیل کرنا ہے ہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے دوستو جو پہلا آپشن ہے اس میں لکھا ہے نو رجرا یعنی آپ نے نیا لینا ہے یا آپ نے تجدید کرنا ہے تو آپ لوگوں نے تجدید کے سامنے ایسا ٹک مار کرنا ہے یہ پام اگر کسی نے نیا رخصہ لینا ہے اس کے لئے بھی ہے لیکن اس نے آستار کے سامنے ٹک مار کرنا ہے پھر اس کے آگے دوستو آپ لوگوں نے نو رخصہ کونسا رخصہ ہے رخصہ خاص ہے یا رخصہ شہانہ ہے جو بڑا رخصہ ہے وہ آپ لوگوں نے ادھر لکھنا ہے اگر کسی سے عربی میں لکھا ہوگا تو بہت اچھا ہوگا پھر اس کے نیچے دوستو اس میں ربعہ ادھر آپ لوگوں نے اپنا پورا نام لکھنا ہے جو اکامے میں ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے الجنسیہ سامنے اپنے ملک کا نام لکھنا ہے اور اپنا تاریخ ملاد یعنی ڈیٹ اپ برت آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اپنا موبائل نمبر ادھر لکھنا ہے اور نیچے جو رقم الحاصب ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنا اکامہ نمبر لکھنا ہے اور اس کے نیچے مہنہ مہنے کے نیچے الانوان اس میں آپ لوگوں نے اپنی کپیل کا عنوان لکھنا ہے یا وہ کدھر کا ہے اس کی سیدی کا یا اس کے محافظے کا نام آپ لوگوں نے لکھنا ہے واقعی جو یہ رمز ممز ہے اس کو آپ لوگ چوڑے لیکن جو خاتف العمل ہے آپ اپنے کپیل کا نمبر ادھر لکھ کے اگر کپیل کا نمبر نہیں ہے تو تو پھر اس کو چوڑیے اس کے نیچے دوستو آپ لوگ نے اس میں کپیل آپ کی کپیل کا نام جو اکامہ میں ہے وہ آپ لوگوں نے ادھر لکھنا ہے اس کے نیچے اس کپیل کا جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اس کا وہی عنوان لکھنا ہے اس کی گھر کا ایڈریس آپ لوگوں نے ادھر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جوال کے سامنے کپیل کا نمبر لکھنا ہے اور نیچے دوستو آپ لوگوں نے موحل قیاد السابقین الوجد اس میں آپ لوگوں نے حاس لکھنا ہے اور تاریخ الازدار جس تاریخ کو آپ لوگوں نے پہلا رخصہ بنانا ہے وہ آپ لوگوں نے ادھر لکھنا ہے اور ساتھ میں سٹی کا نام بھی لکھنا ہے یہ سب لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ایک تصویر ادھر چسپا کرنا ہے اوپر اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے یہ پیپرل لینا ہے اور اہلا تو آپ لوگوں نے دلے میں جانے ہیں ادھر دلے میں آپ لوگوں کو سب کچھ مل جائے گا دلے کے باہر جو ٹرنگ سول ہوتا ہے اس کے باہر دو کانٹینر لگے ہوتا ہے ایک میں جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کلین ہوتا ہے جہاں آنکھیں اور دم کا ٹس لیا جاتا ہے کہ آپ لوگ ادھر ہی آویلیبل ہوگا اور ساتھ میں اگر آپ لوگ ساتھ تصویریں نہیں ہیں یا آپ نے پیسہ جمع کرانا ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو ادھر ہی مل جائے گا کسی دوسرے جگہ میں آپ لوگ کو یا اسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر آپ کے پاس اسپتال نزدیک ہے تو آپ لوگ اسپتال میں چلے جائے یہ جو پام جو میں نے آپ لوگو بتا ہے اس کو پیل کر کے ادھر چلے جائے تو دوسرے پام پیل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے اگر اسپتال میں جانا ہے تو ادھر بھی آپ کا میڈیکل ہوگا اگر اسپتال میں نہیں جانا ہے تو اسپتال کا طولہ سا ٹائم لیتا ہے یہ کنٹینر والا جو ہوتا ہے یہ کام جلدی کرتا ہے تو اگر آپ دلے میں گئے اور کنٹینر میں آپ نے اپنے میڈیکل کرانا ہے تو جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایسا ہی دو آدمی بیٹا ہوتا ہے ایک جو ہے وہ پیسے لیتا ہے اور آپ کو رسید دیتا ہے اس کے ساتھ سٹیپ کر کے چھوٹے روستے کا ایک سو پنج ریال لیتا ہے سو اس کے پیسے اور پانچ ٹک سے جیسا آپ اس پیپر لے لوگے تو پھر آپ آگے جو دوسرے ڈکٹور دیکھتے ہو اس کے پاس آپ نے جانا ہے وہ آپ کا نظر چک کرے گا بس اس نے صرف پیسے لینا ہے باقی کچھ بھی اس نے چک نہیں کرنا ہے اور وہ اسی ٹائم میں آپ کی اس پیپر پر جیسا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سٹیپ پر مارے گا ایک آپ کی رسید کی اوپر مارے گا دوسرا نیچے جو نتیجہ تفاق سے افسار وغیرہ لکھا ہے تو یہ آخر جگہ میں وہ آپ کو سٹیپ مار دے گا اور آپ کو یہ پیپر دے دے گا پھر اس سے آپ نے یہ پیپر لینا ہے اور آجانا ہے جی درجی رسید آپ کو ملاتا اس کمپیوٹر والے کے پاس آپ لوگوں نے دوبارہ یہ دینا ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں بولنا ہے تو اگر اس ٹائم میں پری ہوگا تو آپ کا ڈیٹا جو ہے کمپیوٹر میں انٹر کر دے گا اسی ٹائم میں آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کا میڈیکل پاس ہو گیا اگر وہ بیزی ہو تو وہ آپ سے کتاب میں لکھ دے گا اور بعد میں آپ کو دو تین چار گھنٹے بعد میسج آ جائے گا کہ وہ اس کو انٹر کرے گا کہ میڈیکل جو ہے وہ پاس ہو گیا جب آپ کو میسجا جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اپنے یہ پیپر دینا ہے اور آپ کو بتا دے گا کہ کب آنا ہے دو بجی آ جانا یا کل آنے اس کی مور کا بات ہے تو جب آپ کا وہ ٹائم پورا ہو جائے تو آپ اس ٹائم میں آ جائے اور جدر لکھا ہوگا تسلیم رخصہ اس میں چلے جائے اپنا کامہ دے دے پرانا رخصہ دے دے تو وہ آپ سے پرانا رخصہ لے لے گا اور نیا اس کے ساتھ ساتھ اگر اس نے آپ کو جو تین دن کا ٹائم دیا یا اس میں چھوٹی آ رہی ہے اس نے آپ کو بولا کی دو دن بعد آ جاؤ تو پھر اگر آپ کا اپشر ہے تو اپشر میں آپ چلے جائے ادھر سے آپ لوگ اس کو رینیو کریں اس کا ہی پائدہ ہوگا اگر آپ راستے میں جا رہے ہو تفتیش پہ اور تفتیش والے آپ کا رخصہ مانگا تو آپ اس کو ہی بتا سکتے ہو کہ میں نے رینیو کیا لگے اب تک نہیں ملا آپ کمپیوٹر میں چیک کریں میرا رخصہ تجدید ہوا ہے